آپ کی جیت ہے یہ سوری کے خواتین کے پاکستان کے خواتین کی جیت ہے جو لوگ ہمیں کہتے ہیں جو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو کچھ کیا ہی نہیں آپ نے نہ میٹرو بنایا نہ یوٹرن لیا نہ کوئی بلینٹری سنامی کان کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں تو کچھ کرتا ہی نہیں میرا جواب یہ ہے میرا جواب آپ ہو میرا جواب پاکستان کے غریب کریموں سے ہیں جو آج اپنے پیرو پہ کھڑے ہیں جو آج بلزیر انکم سپورٹ دو گان کی وجہ سے خیبر پکون خواف سے لے کے ایک قطع تک اپنے پیرو پہ کھڑے ہیں جو کشموڑ سے لے کے کراچی تک بہنزیر انکم سپورٹ پرگرام کی وجہ سے سندھ گورل سپورٹ پرگرام کی وجہ سے پیپلز پاکستان پرگرام کی وجہ سے آج اپنے پیرو پہ کھڑے ہیں یہ ایک انقلابی پرگرام ہے چیسے کے بہنزیر انکم سپورٹ پرگرام وہ فارک میں ایک انقلابی پرگرام تھا یہ بھی سندھ کے لیے ایک انقلابی پرگرام ہے اور ایک تو دوسرے جماعتیں جو ہیں پوچی حکومتیں جو ہیں آمرت کے دو حکومتیں ہوتے ہیں وہ تو باہر سے پیسہ لے کے بہت سے پرگرام کلاتے ہیں پاکستان میں مگر جو بہنزیر انکم سپورٹ پرگرام ہے یا یہ جو ہمارا سندھ میں یونین کانسل بیس پاکستان پرگرام ہے یہ پاکستان کی حکومت نے شروع کیا پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے شروع کیا اور پھر یہ اتنے اچھے پرگرامز تھے اتنے پرانسپیرن پرگرامز تھے اتنے کامیاب پرگرامز تھے جو پھر عالمی دنیا نے بھی کہا کہ ہم پیسے دینے کو تیار ہے اور دینے بھی رینجم سپورٹ پرگرام کو پیسے دیا یورپین یونین نے یورپین یونین نے ہمارا کامیابی کے بعد کشمون اور شکاکو کی کامیابی کے بعد پیسہ کیا کہ ہم سندھ کا سندھ رول سپورٹ پرگرام کو پیسے دینے کے لئے تیار ہے تو یہ نہ صرف ہمارے حکومت کی اوپر اعتماد ہے اس پرگرام کے اعتماد ہے مگر یہ آپ کی چیت ہے یہ پوری دنیا مان نہیں ہے پورا دنیا مان نہیں ہے کہ پاکستان کے عورتیں سین کے عورتیں باقی سب سے آگئے ہیں دنیا تو خان کو پیسے دینا دوسرے کو پیسے دینا پر مشکل سے دیتے ہیں خوشی خوشی آپ کی لئے پیسہ دے رہے ہیں ہر جگہ سے کچھوٹی لگ رہا ہے مگر عالمی دنیا بھی کہتا ہے آئی ایم ایس بھی کہتا ہے کہ ہم آپ کو بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام کو ختم نہیں کرنے دیں گے ان کا تو پورا کوشش شاری رہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام سے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا نام مٹا کے اب وہ احساس احساس سے بات کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت میں کوئی احساس ہے غریب پاکستانی کا اس ملک کی غریب پرین اوٹو کا اس ملک کی نوجوان بیروزار بچوں کا احساس سے نام پر یہ نزاق ہے ان کا کوشش ہوگا بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کے لیے مگر پاکستان کے خواتین سن کے خواتین ان کو یہ کرنے نہیں دیں گے آپ بیوی کا نام تو پروگرام سے ہٹا سکتے ہو ان خواتین کی دلوں سے خیصے ختم کرنے سے میں اتنا میڈیا دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ آج تک اس پروگرام کے تحت ہمارا کیا کیا کامیابیوں ہوئے ہیں ایسر 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 کی پروگرام کے تحت آج تک سندھ حکومت کی پندین سے ایسر 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 ا ایک لاکھ اسی ہزار لوگوں کو بغیر سوٹ کرزہ دیا ہے ایک لاکھ اسی ہزار خواتین کو برا سوٹ کرزے دیئے ہیں پچاس ہزار بھر تامین ہوئے ہیں پچاس ہزار خواتین کو بوکیشنل ٹھیننگ دیا گیا ہے اور اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام بھرتا رہے گا آگے جاتے ہیں یہاں پورا سفر دیویجن میں بھی پھیلے گا انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہمارا نیا بجٹ میں ہم نے پیسہ رکھا ہے تاکہ پڑے خوکی میں پھیلے خوکی کے ہاری ہیونین کانسل میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ پوچی انیوییشن پروگرام چلے گی اور ہم خوکی کے خواتین کو بھی جیسے ہمارے خانگر سے سالک رکھنے والے پہنے 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 کیا انشاءاللہ تعالیٰ ہم خوکی کے حریظ پرین خواتین کو اس پروگرام کے پہر اپنے پیرو پہ دھرے کریں گے تاکہ وہ بھی اپنا گھر کا مدد کر سکے یہ ہمیشہ پاکستان ٹیپلز پارٹی کا مشن رہا ہے شہید زلطکار علی بھٹو کے دور سے لے کے آج تک کہ ہم اس ملک کے غریب ترین عوام کے خدمت کریں شہید زلطکار علی بھٹو نے بھی ان پاکستانیوں کے زمین گنایا تھا تو اپنے زلطک میں کبھی زلین کے بالک نہیں بن سکے شہید زلطکار علی بھٹو نے مزدوروں کو انڈسٹریز کا مالک بنا دیا تھا شہید زلطکار علی بھٹو نے ملک پھر میں ہمارے نوجوانوں کو نونکار دیا اور جب یہاں روزہ نہیں ملتا تھا جب یہاں روزہ نہیں ملتا تھا تو پھر مفت پاسکوٹ پلوا کے باہر روزہر کا بند پڑھ سیا شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کے دور مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی روزہر آئے گی آج شریف ملک کے کونے کونے میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں خیدر سے لے کے کراٹی کا لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں نہ صرف آپ کا صحیح تک خیال رکھ رہے ہیں مگر اپنے گھر کا بھی مدد کرنے ہیں اور اپنے پیروں پہ آج کریں ہیں شہید موطرمہ بینظیر خطو کی وجہ سے صدر سوزاری کی دور میں ہم نے بینظیر انکم سپورٹ جیسے انقلابی پروگرام صدی کیا اور اب 2009 سے جو پاورٹی انیویییشن پروگرام ہیں وہ جاری ہیں اور انشاءاللہ سالہ آپ کی مدد سے آپ کی دعاوں سے آپ کی بوٹوں سے اگلی حکومت پاکستان کی فرسپارٹی کی ہوگی اگلی حکومت آپ کی ہوگی اور انشاءاللہ اس پرکٹیشن کا پروگرام ہم پورے ملک میں پھلائیں گے ہم گلیت بلکستان تک پھلائیں گے ہم قبائلی علاقوں میں پھلائیں گے اور اس ملک میں کونے کونے میں ہم انشاءاللہ آپ جیسے خواتین کو اپنے پیرو پہ کھرے کر دیں گے پھل کی قبائلی علاقوں میں ہم ان کا معاشی زندگی کو بھی کوشش کریں گے کہ ہم بہتری علاقوں میں چاہتا ہوں جو اسے جب ہم پہلے ملے تھے کمبر شداد کو میں نے ذکر کیا تھا دردانی میں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو گرام پہ ہوتے ہیں جو گرانس رودز پہ ہوتے ہیں جو عوام کے مسائل جانتے ہیں اسے وہ آپ کے مسائل ہیں جو صحیح مسائل بتائیں گے جو اپنے بچوں کے مسائل ہوں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا انٹیگریشن ہو آپ میرے کام کرے ہمارا لوکل حکومت کے ساتھ آج آپ کے ساتھ میں ہمارا میرے سکھر بھی موجود ہیں میرا میرے سکھر بھی موجود ہیں یہاں میرا نیا منتخبر میرے لرکانہ بھی موجود ہے اور لوکل گورنمنٹ کا مینسٹر صحیح غنی صاحب بھی موجود ہے نسار خورو صاحب تو ہمارا صندح کا پریزی؟ وہ بھی موجود ہے میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ صدح پر یہاں سکھر میں آپ کی لئے لرکانہ میں نسار صاحب صحیح غنی صاحب پورے سن میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈسٹرک چیمئنز کو کہہ دیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر کو ہدایت دے دیں کہ ان کو ان خواتین کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا ان خواتین کے ساتھ مل کے دیویلپمنٹ کے منصوبے جو آپ کا لوکل لیبل دے پیسنے ہو جاتے ہیں آپ کا لوکل جو دیویلپمنٹ کو براندھ ہوتے ہیں ان سے آپ رائے لیں ان سے آپ انپوٹ لیں ان کو آپ سے زیادہ پتا ہے کہ ان کے علاقے میں کیا ہونا چاہیے حریب اوام کیلئے کیا ہونا چاہیے تو انشاءاللہ تالہ جب ہم مل کے کام کریں گے تو پھر سفائی کا مسئلہ نہیں ہوگا جب ہم مل کے کام کریں گے تو پینے کا پانی کے منصوبے ہم شروع کر سکھیں گے جب ہم مل کے کام کریں گے جو سہر کی ایشیز ہوتے ہیں جو ویکسنیشن پروگرام ہوتے ہیں ہم مل کے مل کے کام کریں گے تاکہ سنگھ کا ہر بچہ کا ہم مل کے تحفظ کر سکتے ہیں ہم مل کے کام کریں گے تاکہ سنگھ کی مستقبل کیلئے سنگھ کی مستقبل کیلئے آپ کی بچے کا مستقبل زیادہ روشن ہو آپ کی بچے کے آپ کی بچے کی زندگی میں ان کو وہ موقعیں ملے جو شاید آپ کو مہین ملے تھے اور انشاءاللہ جب ہم مل کے یہ کام کرتے ہیں تو ایک اور انقلاعہ آپ آج جاتے ہیں آپ کو تاکر سے آپ کی دعا سے ہم پورا سنگھ کا ملیشت کو بہتر کریں گے ہم اپنا گورننس کو بہتر کریں گے ہم اپنا سردس دلیوری کو بہتر کریں گے تو آپ سب کا میں آپ سب کا شکل گزان ہوں میں آپ کا سپورٹ کا شکل گزان ہوں میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ کا دعا چاہتا ہوں جب تک آپ میرے ساتھ ہو جب تک آپ میرے ساتھ ہو تو کوئی بھی مشکلات نہیں ہوگا کوئی میرے ساتھ میں نہیں تھا رہا ہو سکیں گے آپ کی دعا کی طاقت سے ہم آگے بھٹے رہیں گے ہم اس نسام کا مقابلہ کریں گے ہم ان کوتوں کا مقابلہ کریں گے جو سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایک کروڑ نوکیاں کا وعدہ کر کے وہ غریب عوام کے نوکی چھین کر تبیلے آ سکتے ہیں ہم ان کوتوں کا مقابلہ کریں گے جو پانچ لاکھ پچاس لاکھ پھڑڑ کو وعدہ کرتے ہیں اور پھر میری غریب کی چھونکی کو گراتے ہیں ہم ان کوتوں کا مقابلہ کریں گے اس سے یہ ہم پر فرض ہے یہ شہید زتکال علیہ بھٹو اور شہید محترمہ بین عزیز بھٹو کا نزدی آ رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے جدہ جہد کرنی ہیں ہم نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے آخری سانس پر جدہ جہد کرنی ہیں اگر قربانی دینا پڑیں گے تو ہم غریب عوام کے لیے قربانی دینا پڑیں گے مگر ہم اپنے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ ہم اپنے غریب عوام کے جمہوری حقوق پہ اور ہم اپنے غریب عوام کے انسان حقوق پہ سمجھو کا کبھی بھی نہیں کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ